موسیقی قابزین سے اٹھارہ کروڑ روپے مالیت کی آٹھ سو کنال زرعی ارازی واہ گزار کرا لی جبکہ پہلے سے قابزین پالٹی کا بغیر سرکاری افسران اور ورند دخل کے قبضے کے دوران فائرنگ اور ڈنڈوں سے پانچ افراد زخمی ہونے کا دعویٰ بھی سامنے آیا اس حوالے سے ایس ایچو کا واقعہ کی تفصیلات بتانے سے گریل اس پر رپورٹ کریں گے علی حسن سابری جی گزشتہ دس سال سے تھانا مامو کنجن کی حدود چک پانچ سو ایک گابے میں شکیل عباس وینیوال اتھار علماس تارڑ کے چورانوے اکر زرعی رقبہ پر نجائز قابز تھا کیونکہ اتھار علماس بیرون ملک مقیم ہونے کے باعث اپنی ارازی کا قبضہ واہ گزار کرانے سے کاثر تھا تو اس نے جڑا والا کے محمد بوٹا نامی شخص کو مختار نامہ خاص دے دیا جس نے عدالت اور محکمہ ریونیو سے قبضہ لینے اور نجائز قابزین سے دس سال کا تاوان حاصل کرنے کا فیصلہ لے لیا اسی دوران اس نے علاقہ کی معروف روحانی شخصیت کے ساپزادے پیر مہیو دین سے مذکورہ رازی کا سودہ تیہ کر لیا عدالتی حکمات کے مطابق ہفتہ کو نائب تحصیل دار رائے علی آمد نے پولیس کی مدد سے اس رقبے کا نجائز قابزین سے دخل لے کر دینا تھا کہ پیر مہیو دین پولیس اور محکمہ محل کے افسران سے پہلے ہی اپنے سینکڑوں مریدین اور متعدد ٹریکٹر ٹرالیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے مذکورہ رازی پر قبضہ کر لیا تام بعد میں حلقہ ریونیو افسر رائے آمد علی نے پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر بازابتہ دخل کی قانونی کاروائی مکمل کر لی مخالف فریق کے ترجمان مہر مجاہد عباس ایڈوکیٹ کے مطابق غیر قانونی طریقہ سے قبضہ لینے والے سینکڑوں افراد نے پیر محیدین کی قیادت میں مذکورہ ارازی پر جانے سے پہلے گاؤں میں قابض شکیل عباس وینیوال کے رشتہ داروں پر فائرنگ اور ڈنڈو سے حملہ کر کے زفر اقبال مظہر عباس اتھر عباس غلام عباس اور امجد عباس کو زخمی کیا جس کے بعد وہ قبضہ لینے والی جگہ پر پہنچے کچھ چشم دید افراد کے مطابق قبضہ لینے کے دوران مقامی پولیس جائے وقوع سے کس فاصلہ پر موجود تھی مگر انہوں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اس حوالہ سے ایس ایچو نعیم علم الدین نے رابطہ پر واقعہ کی تفصیل بتانے سے گریز کیا ہے جی